موسیقی باجورک کراچی کے شہریوں کو مزید سپری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک اور نئے پروڈیکٹ پر تیسے کام جاری ہے اگر بات کر لی جائے یہ کون سا پروڈیکٹ ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوگا کہاں پر اس کا اختتاب ہوگا جو میں آپ بھی عباسے طور پر بتاؤں گا کہ یہ پروڈیکٹ بی آٹی ریڈ لائن نامی پروڈیکٹ ہے جس کا آغاز ملیر ہوت سے ہوگا جو کہ میں آپ کو بتاتے چلوں جو کہ موڈل کولونی یہاں سے ہوتا ہوا یونیورسٹی روڈ اس کے بعد جیل روڈ یہاں سے ہوتا ہوا نمائی پرونگی سے انٹیکریٹ کرے گا یہ خیلی طور پر میگا پروڈیکٹ ہے جس کے لیے سن حکومت کی جانب سے ایک علیگا سے روڈ مختص کیا گیا ہے میں آپ کو یہاں پر محاضر کرتا چلوں روڈ کی چڑھائی جو کہ ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی روڈ کی فوتپاک تھی اس کو اور جو کہ اطراف کے دائم جانب والا اور بائے جانب والا روڈ تھا ان دولوں کو کاٹ کر یہ نئے روڈ جو ہے بنایا جا رہا ہے اور یہ محاضر جو کہ بیارٹی ریڈ لینڈ پروڈیکٹ ہے صرف اسی کے لیے ہے خیلی طور پر یہ پروڈیکٹ ہے اپنے پائے تکمل کو پہنچے گا تو جو کہ کراچی کے شہری ہیں ان کے زیادہ زیادہ سپری سہولیات محصر آسکیں گے اور ان کا جو کہ گھنٹوں کا سپر کا جو کہ ان عام سڑکوں سے گھنٹوں کی مسافت پر چلے جاتا ہے وہ چند منٹوں کی مسافت پر آ جائے گا اور اس پر تیزی سے کام داری ہے تاہم یہاں پر ٹریفک کی روانی خاصا متاثر ہے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے چونکہ جتنا بڑا یہ پروڈیکٹ ہے اس نویت کی کام کے اندر ہمیں تیزی دکھائی نہیں دیتی ہیوی مشینریز یہاں پر موجود ہے یہ آپ کو اگر ٹریک کی حالے سے بتایا جا سکے تو ٹریفک کی روانی خاصا متاثر ہے وہ ٹریفک ہے جو کہ یونیورسٹی روڈ سے جیلڈ روڈ کی جانب بڑھ رہا ہے تیو خیلی طور پر کام میں خاصا سسروی بڑھتی جا رہی ہے جتنا میگا پروڈیکٹ ہے چاہیے تھا یہ کہ جو کہ متعلقہ میک میں ہیں حکومت وقت سے پوری طور پر اس کو پاہ تکمیل لکھ بڑھا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی میں کوئی خلل واقعی نہ ہو لیکن آہ کام اس نوعیت کا یہاں پر ہوتا میں دکھائی نہیں دیتا یہ علیدہ سے اس کا ٹریک ہے آہ یونیورسٹی روڈ کے دائے جانب والی سلک کو اور باہ جانب والی سلک کو کاٹ کر بی آرٹی ریڈ لائن پروڈیکٹ کے لیے ایک علیدہ سے ٹریک ہے اس کو مختص کیا گیا ہے یقینی طور پر اگر یہ پاہ تکمیل کو پہنچتا ہے جو کہ موڈر کولونی ملیر ہوت سے سپورا چورنگی پھر یونیورسٹی روڈ پھر جیل چورنگی جہاں سے نماز چورنگی تک پہنچے گا تو اقینی طور پر ہے کہ میگا پروڈیکٹ ہے اس کے لیے آلیدہ سے بسس لائی جائیں گی سن حکومت کی جانب سے اقینی طور پر اس پروڈیکٹ پاہ تکمیل کے بعد کراکی والوں کو زیادہ سے زیادہ مزید سپنے سعوریات میں اثر آ سکیں گی پھر حال خراسی کی شیلیوں کو خاصا دکھواری کا ساتھ رہا ہے کیونکہ درکھا کی کام ڈائی جانی کی ڈائی جانی کی ڈائی جانی ہے روڈ کو کارٹ گیا گیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بات فاضح کرتا چلوں کہ اس پروڈیکٹ کی آڑ میں سیکھوڑا درکتوں کا بھی اکھاڑ پھیکا گیا ہے حکومت وقت کی ڈائی سے کیونکہ پھتپاتوں پر ہم نے دیکھا مدینہ کولونی جو تھے موڈے کولونی ہیں اسی طریقہ سے سپورہ سے یونیورسٹری روڈ پر جتنی بھی پھتپاتوں پر درکت لگے ہوئے تھے گرینڈی تھی ان سب کو کھاڑ دیکھا گیا ہے چونکہ یہ جو درکت ہے یہ اس پروڈیکٹ کی آڑ بھی تھے تو اکنی طور پر اس کو کھاڑنا ضروری تھا تو پروڈیکٹ پر تینی سے کام جا رہی بھی بڑھتی جا رہی ہے ضرورتی سمر کے جتنا میگا پروڈیکٹ ہے اتنے میگا منصوبے پر زیادہ زیادہ لیبر لگائی جائے تاکہ جو کہ ساڑ کے پروڈیکٹ ہے اس کو چھے سے آٹھ بہنے میں تکمیل تک بجائے جائے تاکہ کراچی کی شیلیوں کے زیادہ سبی سہولیات بیسر آسکے ایمبولینسیس آہ 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 سیکڑوں کی تعداد میں ان آہ مرکدی سلکوں سے جذرتی ہے تو اکنی طور پر بہت اکنی طور پر اس میگا پروڈیکٹ کو بہت اکنی لکھ پتایا جائے تاکہ کراچی والوں کو گرین لائن بس سرویس کے بعد جو کہ ریڈ لائن بس سرویس ہے اس کے ساتھ ساتھ بی آٹی ریڈ لائن پروڈیکٹ سے بھی زیادہ زیادہ سفادہ اور ان کا جو گھنٹوں کے سفر ہے وہ منٹوں کے مسافت پڑا ہے اور ان کے زیادہ زیادہ سفر سہولیات محصر آئیں جی موسیقی